بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے وظیفہ کریں یا پھر عمل کریں مطلب کے جیسے آپ کا کوئی روٹ کیا ہے کوئی پیارہ آپ سے دور ہے ناراض ہے اگر آپ اس کے لئے وظیفہ وغیرہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر ایک نقش ہمیں موکلین نقش ہے ہوبے موکلین نقش اس کو کہتے ہیں اگر وہ آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سینڈ کر دے جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا کم از کم ایک ہزار سے بائیس سو تک اس کا ہدیہ ہے وہ آپ ہمیں اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ ہماری پاکستان میں ہے تو اسی پیسہ کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں اور اگر ملک سے باہر ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی سی جو ہے مشکل صدرکار ہونا پڑے گا چلے شروع کرتے ہیں سوری فاتحہ کا محبت کا لا جواب آج میں عمل آپ کو بتاؤں گی اور وظیفہ بھی اسے کہتے ہیں تو عمل اور چیز ہوتی ہے وظیفہ اور چیز ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جو عمل ہے یہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں جو ہے اپنے پیاروں کا جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں یا جس کو آپ اپنی آپ سے محسخر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو یہ وظیفہ اتفا کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ کے حکم سے جیسا آپ چاہیں گے اللہ پاک ویسی ہی مرادہ کو عطا کریں گے اور ایک بات یاد ہے کہ شریعت کا خیال رکھیں اور سور فاتحہ کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے اب یہ بھی آپ سننے اتوار والے دن یا عمل کریں یا پیر والے دن یا عمل کریں سور فاتحہ کو آپ نے کم بس کم جیسے ہی ازان ہوتی ہے اس وقت آپ نے صرف تین یا پھر سات یا پھر گیارہ مرتبہ اول آخی دروشیف کے ساتھ پڑھنا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ وظیفے عمل کی ہی طرح ہوتے ہیں لیکن وظائف کے لئے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور عمل کے لئے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے پس اس جیس کا خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ جب ازان ہوا کریں اس کے بعد صرف فاتحہ پڑھیں گے اور ہر نماز کے بعد کم از کم آپ نے تین مرتبہ یا پڑھ لیا کریں یا ازان ہوتا پڑھ لیا کریں دونوں آپشن میں روزانہ کم از کم یہ پانچ تفاہ عمل آپ دہور آئیں گے صرف تین دن کرنا ہے آپ نے یہ عمل اور آپ اس کا جو ہے اثر دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ آپ یقین مانیں کہ جو آپ سے دور ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہوں بہت نفرت کرتا ہوں اداوت رکھتا ہوں اس کے لئے بھی عید کریں تو انشاءاللہ وہ بھی نرم ہوگے اور آپ سے مسخر ہوگے آپ تک مل جائے گا انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ جو خوبے نشک جو ہوتے ہیں وہ آپ لینا چاہتے ہیں تو نقش کے لئے آپ جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں خوبے نقش آپ کو سانی سے مل جائے گا انشاءاللہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہو یا استخارہ بغیرہ ہو وہ حل کیا جائے تو اس کے لئے بھی انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے گی اسے کے ساتھ اجازت نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعوام یاد رکھے گا اللہ حافظ